کا معروف واقعہ مباحلہ لیکن افسوس کہ اسی نبی کی امت جو بات عیسائی سمجھے سمجھ گئے اس کی امت وہ بات مکمل طور پر آج تک نہ سمجھ یہ بڑی فضیرت والا دن ہے اسے عید مباحلہ کہتے ہیں اسے خوشی کی طور پر منانا چاہیے مباحلہ ایک بڑا مشہور لفظ ہے ہم اپنی زندگی میں سنتے رہتے ہیں اور بعض واقعات میں بعض مسائل میں کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مباحلہ کر لیتے ہیں مباحلہ تب ہوتا ہے جب کسی بھی بات پر مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو تب مباحلہ کی بات کی جاتی ہے نمی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آئیں بہت ساری انہوں نے جنگوں میں شرکت کی بہت سارے غضبات ان کی زندگی میں ہوئے لیکن مباحلہ ایک ہی ہوا در حقیقت اگر ایسا کہوں کہ انبیاء کی زندگی میں سارے انبیاء کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مباحلہ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ایسا مباحلہ نہیں ملتا کسی نبی کی صورت میں بھی اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے شورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 یہ مباحلہ کی آیت ہے کسی بھی مفسر کی ترشید جا کے دیکھ لیں تو پتا چل جائے گا مباحلہ ہوا کس بات پر تھا توحید پر خدا کے ایک ہونے پر وہ توحید جس کی باتیں کی جاتی ہیں اس پر مباحلہ کیا نبی عالم نے اپنی جندگی میں اور اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا جاتا کیوں نہیں کیا جاتا یہ بات بڑی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ کیوں نہیں کیا جاتا مباحلہ ہوا نصارہ نجران کل ایک ساٹھ آدمیوں سے زیادہ مشتمل ایک وفد تابہ آیا پہلے انہوں نے آکے نبی مکرم سے مناظرہ کی جب وہ علم آ جانے کے بعد نبی مکرم کے دلائل کے بعد بھی نہ مانے تو پھر قرآن نے حکم دیا خدا کی آباد آئی یا حبیب اگر علم آ جانے کے بعد بھی یہ تیری بات بھی نہیں مانتے تو ان سے کہہ دے تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنے نفس لاؤ ہم اپنے نفس لاتے ہیں بہت لمبی چوڑی بات صرف اس آیت پر ہو سکتی ہے کہ اللہ یہ تو جانتا تھا کہ میرے نبی کے بیٹے نہیں پھر کیوں کہا تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں اور پھر کہا تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں اب چونکہ ایک مقتصر وقت رکھنا ہوتا ہے تو میں عرض کروں مباحلہ کرنے کے لیے اور مباحلہ ہو کس بات پر رہا تھا توحید پر توحید کے اس بات کے لیے توحید کو ثابت کرنے کے لیے توحید کو ثابت کرنے کے لیے جو ہسیاں میدان مباحلہ میں گئیں وہ تھے پنجتن پاک نبی مکرم گئے اور بیٹوں کے طور پر حسن حسین کو لے کے گئے اور عورتوں کے طور پر اپنی ایک بیٹی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کو لے کے گئے اور نفس کے طور پر علی بن عبی طالب کو لے کے گئے جب آتے ہوئے عیسائیوں نے ایسی حسنیوں کو آتے ہوئے دیکھا تو علامات عذاب دیکھ کر ہی توبہ کر لی اور مباحلہ کرنے سے انکار کر لیا آج کے دن یہ واقعہ ہوا تھا نو ہی نہیں اور جب انکار کیا مباحلہ کرنے سے تو پوائنٹ میرا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مباحلہ کرنے کون گئی تھی بی بی ایک سیدہ طاہرہ متحرہ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ وہ بی بی جو توہید کی گواہی دے توہید کے کہنے پر وہ بی بی جو توہید کو ثابت کرنے کے لیے جائے جو توہید کی گواہ بن کے جائے توہید کے کہنے پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسے فاطمہ کہا جو توہید کی گواہ ہو وہ خطاکار نہیں ہو سکتا جو توہید کو ثابت کرنے والی ہو وہ خطاکار نہیں ہو سکتا لیکن افسوس کہ اسی نبی کی امت جو بات عیسائی سمجھے سمجھ گئے اس کی امت وہ بات مکمل طور پر آج تک نہ سمجھ یہ بڑی فضلت والا دن ہے اسے عید مباحلہ کہتے ہیں اسے خوشی کے طور پر منانا چاہیں